جب بھی کوئی بے وفائی کرے قدم قدم پہ آپ کو اس کے تجربے ہوں گے تو ایک ہی جملہ بولا کریں اللہ تو ہے نا اور میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں اللہ آپ کو اپنا آپ محسوس کرائے گا کہ اے بندے میں ہوں تیرے لیے تو نے مجھے پکارا میں ہوں وہ ایسی شکل میں غیب سے مدد لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کی کہ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن بندوں سے توقع کی کہ یہ کام میں ساتھ دیں گے وہ چلے گئے اور اللہ اس سے بہتر لوگ لائے کسی بھی ضرورت میں اس کو پکار کے تو دیکھیں یہ جو انا کہنا اییاک نعبدو اییاک نستائین یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ زبان سے بولنا بہت آسان ہے لیکن اس کو حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں ہم لالچ لوگوں سے رکھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں اور دل میں لوگ بسے بھی ہوتے ہیں یہ مدد کرے گا وہ فلان کے پاس یہ ہے نہیں ان چیزوں سے اوپر اڑ جانا چاہیے رازق کون ہے اللہ ہے مالک کون ہے کس کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو اگر وہ رازی ہے تو سب ہی کچھ ہمارا ہے تو اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں بس فوری فوری کچھ چیزیں ہاتھ میں آ جائیں کوئی ایسے ورد وزیفے ہوں کہ جنت کمالیں اور کوئی شارٹ کٹس ہوں کہ جس سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی جینا ہے آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے چھان پٹک کے ایسے ایسے مشکلوں میں ڈال کے خالص کر کے اور اسی لیے مومن پر جو موت کی تکلیف آتی ہے وہ بھی ایک پہلے میری سمجھ بنی آتا تھا کہ اتنے نیک نیک لوگ اور ان پر کیوں تکلیف آتی ہے دل ہول جاتا ہے بعض تکلیف میں دیکھ کر حالانکہ وہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی تکلیف پیشت اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجے کتنے بلاندیں جس جگہ پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان رہتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ اور بھی غمگین ہو جاتے ہیں اور بھی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر وہ صرف ایک حدیث یاد رکھیں نا صرف ایک کہ ایسے لوگ یعنی جو دنیا میں غریب ہیں اور پھر بھی دین پر ہیں اللہ کو رازی کرتے ہیں وہ جنت میں نصف دن یعنی پانچ سو سال پہلے چلے جائیں گے دنیا میں کارون بھی کیا سو سال جیا تھا اگر کسی کے پاس کارون کا خزانہ بھی ہے اتنا مال ہے تو ابھی کوئی سو سال انجوائے نہیں کر سکتا اس سے اور آخرت کا ایک دن کتنا بھاری ہے آج اگر ہم صبر کرتے ہیں ہمارے پاس مال کم ہے یا ریسورسز کم ہیں یا تکلیف میں ہم کسی وجہ سے کہ نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے رہنے کو سو مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اگر صرف یہ یاد رہے نا کہ ان سب مالداروں سے پانچ سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے کوئی غم غم ہی نہ رہے ایسے سارے غریب یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں ہم پہلے ماں چلے جائیں گے لیکن یہ جب ہی آئے گا نا جب آخرت کا یقین ہو ہم کہتے تھے ہمارا آخرت وہ ایمان ہے حقیقی معنوں میں کوئی ایمان نہیں ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں زبان سے بولتے ہیں سچے ہیں لیکن دل میں نہیں اترا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں کیونکہ ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا ہماری سوچ نہیں بدلی ہمارے رویہ نہیں بدلتے کیونکہ ہمارا اندر نہیں بدلا ہوا دنیا کا کوئی غم آخرت کے مقابلے میں کوئی غم نہیں اور دنیا کی کوئی خوشی اللہم لا عائشہ اللہ عائشہ الاخرہ فَقْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمَحَاجِرَةِ اصل چیز ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے بعضوں کہتا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند درجے دینے ہوتے ہیں اب ہم دن رات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فاصلہ تیہ کرنا ہے میں یہ کتاب سے ہی سمجھاتی مثلا یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت الفردوس ہے مثلا اب آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھ رہے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس سے آپ صرف اتنا تک پہنچ پائیں صرف اس حصے تک پہنچیں ساری زندگی کی عبادت ملا کے لیکن کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے آپ یہاں پہنچیں یا آپ چاہتے ہیں اس فاصلے تک پہنچیں اب آپ کی عبادتیں ہیں نہیں کوئی نہیں کہ جو آپ کو یہاں پچھا سکیں اب کیا کیا جائے اب اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالتا ہے کسی تکلیف میں ڈالتا ہے کسی کو مال کی کمی دیتا ہے کسی کو اولاد کی دیتا ہے کسی کو کوئی اور چیز نہیں دیتا اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے تو یہ فاصلے تیزی سے یہ تیع ہو کہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے بنا یہ جو صبر ہے اور شکر ہے یہ دو پر ہیں جس سے مومن اڑتا ہے اور وہ تیزی سے فاصلے تیع کر کے جنت الفردوس تک پہنچتا ہے تو بعض وقت ہماری عبادتیں ذکر صدق خیرات یہ کافی نہیں ہوتے کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہم نے اتنی عبادت کر لی پھر کیوں مشکل آ گئی یہ کہتے ہیں نا اکثر یا اللہ میں نے تو بڑی نیکی کے کام کی ہے پھر کیوں مشکل آ گئی کیونکہ جب ہم ٹوٹی پوٹی چار نیکیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے زندگی میں اب اللہ کو بھی ہماری مرضی پر چلنا چاہیے اور جیسے ہم کہیں ویسے اللہ تعالی کو کرنا چاہیے نعوذ باللہ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے اور اگر ہماری عبادتوں کے باوجود کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیوں آ گئی ہم تو نہیں ڈیزارف کرتے تھے یہ تکلیف ہم تو بڑے نیک تھے انتہائی نہ سمجھی اللہ دراصل درجہ بلند کرنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کر لی تھی تو پھر کیوں ہو گیا یہ یا دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے توبہ کیا فائدہ نیکی کرنے اتنا نیک تھا اور دیکھو کیا مشکل آگئی اس پر ضرور کچھ اندر خانے برا کیا ہوگا یہ سخت نا سمجھی ہی باتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کس حال میں کیوں ڈال رہا ہے خواب وہ کسی عورت کی تکلیف ہویا یا کسی مرد پر کوئی مشکل وقت ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی زندگی میں سٹریس ہو بس ہر حال میں کہیں یا اللہ تیرے فیصلے بڑے ہی اچھے ہیں اور سچے ہیں بس تو مجھے آفیت میں رکھ ایسے امتحان میں نہ ڈال کے جس سے میرے موز سے کوئی ناشکری کی بات نکلی وہ وقت ہوتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کا کہ موز سے ایسی بات نہ نکلی جو اللہ کو ناراض کر دے ہمارے رویے میں اور دل میں نہ شکری نہ آئے کہ جو خدا کو ناراض کریں کیونکہ زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے کل میری ایک اپنی پرانی سٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہی تو اس کے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا بچے نہیں ہوں تو جو مجھے ملی تو میں نے دعا دی انکہ اللہ تمہیں سالح اولاد دے تو پھر اس نے اپنا تھوڑا سا شیئر کیا کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ میری حزبن میں کچھ مسئلہ ہے تو میں نے اس پہ کہا کہ اچھا کہتی کہ بات یہ ہے کہ اگر بچے نہیں تو ایک مسئلہ ہے اور اگر بچے ہوں تو ہزار مسئلہ ہیں کتنی خوبصورت بات ہے ورنہ ایسی لڑکیاں سارا وقت فرسٹریشن کا شکار رہ سکیں میری شادیاں کیوں ہو گئی اب آپ دیکھیں کہ رشتے ملنا ہی مشکل ہے والدین کے لئے ایک مثال ہے رشتے ملنا ہی مشکل ہے اللہ نے اگر ایک ٹکانہ دے دیا شوہر دے دیا قدر کرنے والا ہے اب اس مشارے کے بھی بس میں نہیں اب وہ علاج بھی کرا رہا ہے اچھا سلوک بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر یوں دیکھا جائے کہ عورت کو کیا حق ہے اور قانونی طور پر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے عورت یہاں خوبصورت لے سکتی ہے بڑی جنون ریزن ہے الگ ہو سکتی ہے لیکن کوئی گیرنٹی ہے الگ ہو کے کئی اور شادی کریں تو لازم بچے ہوں کوئی گیرنٹی نہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اپنی چوائس وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ میں اس وقت قانونی بیسوں میں نہیں جا رہی میں ایک پریکٹیکل سیچویشن کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں باپ کے میں سے پانچ بیٹی ہیں ایک بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اب اگر وہ باپس آتی ہے تو پہلیوں کے بھی شادی نہیں یہ کہاں جائے گی یعنی کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اب اگر یہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے اچھے انتظار میں دعا کر رہی ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ جی رہی ہے اور خوش ہے اور مطمئن اتنا پور سکون چہرہ اس کا مہران رہ گئی اتنے مجھ سے کہتی ہے کہ بچے نہیں تو ایک مسئلہ نا بچے ہوں گے تو ہزار مسئلے ہوں گی اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو سوچ اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی باز وقت کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتی اب اس میں بھی کچھ لوگ بہت مزربل ہو جاتے ہیں دن رات یہی سوچے رہتے ہیں شادی نہیں ہوئی شادی نہیں شادی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کیا مریض بننے سے شادی ہو جائے گی بد اخلاق بن جانے سے شادی ہو جائے گی جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی لڑکیوں کو کہ جو نفسیاتی مریض بن چکی ہیں تو ان سے اور دور بھاگتے ہیں یہ بوجھ ہو جاتا ہے نا یعنی بد اخلاقی ایسا بوجھ ہے کہ بے وجہ اس کا بوجھ آپ کی اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کا تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہوں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر انسان بہتری کی کوشش کرتا رہے میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہر وقت یہ سر پہ آ گی رہا تو پڑا رہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے نہیں اس کو ہٹانا تو ہے لیکن اگر نہیں ہٹ پا رہا تو بھی اللہ تیرا فیصلہ ہے کہ میرے بازوں نہیں ہٹا پا رہے ایک چیز کو میں نہیں سیچویشن چینج کر پا رہی تو کوئی بات نہیں مدد لیں آپ دوسروں پر دوسرے مل کے بھی آپ کی حالت نہیں بدل پا رہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی بہن بھائی بھی رشتہ دار دوست سارے مدد کے لیے آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی بچارے کچھ نہیں کر پاتے نہیں کر پاتے پھر کیا کیا جائے اللہ کی رضا پر عاضی رہے نہیں انسان کیونکہ ہم بندوں سے توقع رکھتے یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں اور جب وہ بچارے نہیں کر پاتے تو پھر ان سے نراز بھی ہو جاتے تو وہ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے بھی وہ خدا تھوڑی ہیں کہ تو کر دیں گے کچھ وہ بھی انسان ہے وہ بھی کمزور ہے تو بگر پکچر میں دیکھا کریں اپنے مسئلے کو صرف اپنی ذات پر فوکس نہیں کیا کریں کوئی بھی مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا آخرت کو ساتھ رکھ کے نقشہ بنایا کریں کہ آخرت کے مسائل دنیا کے مسائل ان سب میں اس مسئلے کی کیا حصیت ہے کچھ بھی نہیں ہم سے زیادہ تکلیف دے حالات میں ہیں کچھ لوگ آپ کچھ کہہ دیں لیکن ہمیں اپنے اندر بہت ڈر لکھتے ہیں ہم اس پرپلم لینا آج ہیں کیا اللہ اللہ ہمی سے نب ابتلا کر دیں بلکل تو اس کے لئے ہمیشہ کہ مجھے بہت مسائل سننے پڑتے ہیں یعنی مختلف لوگ مختلف طرح سے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں تو the moment کوئی شخص سٹارٹ کرے مسئلہ بیان کرنا تو فوراں دعا پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ اللہ لذی آفانی ممن ابتلا ہو بھی کسرت سے یہ پڑھا کریں جب بھی آپ کسی کو مسئلہ میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہیں یہ مجھ پہ نہ آ جائے یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تو کوئی بہت اچھا نہیں کہ تُو نے مجھے ابھی تک آفیت میں رکھا ہوا ہے تو فوراں شکر گزار بن جائیں الحمدللہ اللہ لذی آفانی ممن ابتلا ہو بھی کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے جی آپ فرمائیں دیکھئے قرآن پاک میں نصب اور صحر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے نصب جو والدین ہیں صحر جو سسرالی رشتہ دار ہیں سسرالی والدین ساتھ سسرال کچھ چیزیں ہیں کہ جو قانونی حیثیت رکھتی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانون سے آگے احسان کا درجہ رکھ جیسے آتا ہے نا کہ ایمان اسلام احسان ٹھیک ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان یقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کا پارٹ ہیں عمل میں کچھ چیزیں اسلام کا ایک پورا جو سسٹم ہے اس کا پارٹ ہیں جس میں قانونی پہلو بھی آتے ہیں ایک ہے جو احسان کا درجہ ہے والدین کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کرنے کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے قانونی معاملہ یا احسان احسان کا آیا نا چاہے وہ اپنے والدین ہوا چاہے وہ سسرالی مثلا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا جو میں نے کہی ہے کہ شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ وہ ضرور اس کے والدین کی خدمت کرے مجبور نہیں کر سکتا یہ ہے قانونی پہلو مثلا کوئی شوہر اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یا اسے نہیں دینی چاہیے یا بیوی میرے والدین کا خلاں کام نہیں کرتی مسئلہ کیونکہ جب طلاق کے یا خلاں کے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں تو بجا معلوم کی جاتی ہے کہ نہیں ایک عورت جب کہتی کہ میں نے خلاں لینے تو وہ ایسے تو نہیں جاج اٹھا کے کہتا اچھا ہو گئی تمہاری بات جو تم چاہتی ہو وہ کر دیں گے نہیں وہ بجوہات معلوم کرتے ہیں اب جب آپ قانونی بیسوں میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے پروف آتے ہیں اور ان کا سوارا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ یہ عورت اس بنا پر میں اس کو مسئلہ نان نفکہ نہیں دیتا کیونکہ یہ یہ نہیں کرتی تو یہ قانونی بالد ریزن نہیں ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا ہاں بیوی کو اپنے طور پر احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس کے اپنے والدین ہیں تو اسی طرح شوہر کے بھی والدین ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی اپنا گھر چھوڑ کے والدین کے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے کیونکہ اس پر صرف اپنے ماں باپ کی خدمت شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے پاس جا کر ان کے لیے کچھ کرے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے کئی پہلو ہوتے ہیں مثلا بیوی کے اوپر کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے یا شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرے یہ بیوی کے ذمہ داریوں میں سے اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے اس کا کتنا گناہ ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے لیکن اگر بیوی مثلا خود بیمار ہے اور وہ خود مدد کی محتاج ہے اور شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کی خدمت کرے اور اس وقت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی خادم رکھ دیا جائے جو میری بھی مدد کرے اور والدین کی بھی کرے تو یہ کوئی نامعقول مطالبہ نہیں ہوگا ایک معقول مطالبہ ہوگا جو خاندانی زندگیتی اس کے کئی آسپیٹس ہوتے ہیں جی آپ کچھ گئے میرے قویشن ہے جی یہ بتائیے کہ کیا وہ کرزہ ادا کر دیتے ہیں یا کرزہ نہیں پھر ادا کرتے ہیں مطالبہ سوت پر ہوتا ہے انٹرسٹ پر تو نہیں لیا جا سکتا اس میں یہ ایک جنرل سیچویشن ہے باز وقت آپ خواتین قرآن پڑھ لیتی ہیں دیکھ پڑھ لیتی ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا آپ ایک طریقے پر زندگی چاہتی ہیں وہ ایک طریقے پر چل رہا ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا کام صرف جو چیز آپ پڑھیں صرف یہ نہیں کہ وہ جو خاص خرابی کوئی کر رہے تو اسی کی حدیث جا کے سنائیں یہ بھی ہم عام طور پر کچھ نہیں بتاتے لیکن جو ہمارے مطلب میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں سناتے اس سے پر گڑھ بڑھ ہو جاتی پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سننا چاہتے تو یاد رکھیں کہ جب ہم ان کو بتانے لگیں تو کامن گراؤنڈز پر پہلے چیزیں شیئر کریں پھر کرتے 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 اگر اس میں وہ چیز بھی آج ہے جو ان کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بھی وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے کیونکہ آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے اور ان کے اوپر دارک تیر نہیں مار رہے کیونکہ آپ ان کو ایک خیرخائی اور حمدردی سے بتا رہے یہ جنرل بات ہمیں سب کی حوالے سے کرنے جو کچھ بھی پڑھیں جو سیکھیں کچھ نہ کچھ آپس میں جا کے شیئر کریں اور جب اچھا موڈ ہو کھانے کی میرس پہ ہو جیسے اور باتیں آپ کس سے شیئر کرتے ہیں دین کی باتیں بھی بس اسی طرح جنرل لائٹ موڈ میں شیئر کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے اور سنجیدگی آجائے اور سیکھنے کا شوق آجائے وہ پھر ایک لیٹر سیج گئے اسی طرح بعض ایسے کام ہزبرز کر رہے ہوتے ہیں جو بلکل دین کے خلاف جاتے ہیں اور ہماری جان پہ بن جاتی ہیں جس دن ہم مسئلہ پڑھ کے جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ اپ چینج آجائے ان میں بھی اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو برا بلا کہنے لگتے ہیں اور لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتری عجیب و غریب روئیے اختیار کر لیتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کسور دین کے وہ اور دین سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اور ہم اور مسئیبت میں دلدل میں جا پستے ہیں تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کورس کے شروع میں کہتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے آپ کر کے آ رہے ہیں یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں یہی کریں کہ جو آپ گھر سے بار کر کے آئیں گھر آ کے شیئر کریں اس سے بڑا اعتماد بحال ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر کے آئے ہیں جب انہیں پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور اچانک ایک دن کوئی اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے لئے پھر وہ چیز ان سے دائجسٹ نہیں ہوتی تو روز کی شیئرنگ میک شور کہ آپ تھوڑا 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 شیئر کر رہے ہیں اتنا جتنا وہ سننا چاہئے یہ بھی نہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے اور کانوں میں ہاتھ رکھ لیں اور آپ کی تقریر ختم نہ ہو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ مثلا کوئی ایسی چیز جب ہم ان کو بتاتے ہیں وہ مثلا سود کا لیندین ہے یا کوئی ایسی نوکری ہے جو غلط قسم کے کاموں پر مبنی یا کوئی بھی چیز آپ اس سے ہی نہیں شروع کریں گی صرف اس ایک چیز کو نہیں دین بنائے گی آپ اس سے پہلے جتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ دین میں سب سے پہلے کیا ہے ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے آخرت ہے کتنی چیزیں وہ یقین پختہ ہوگا تو باقی چیزیں لی جائیں گی اب پہلے آپ کامن گراؤنڈ سے بات کریں اللہ کی محبت کی آخرت کی ادھر کی ادھر کی ساری کر چکے پھر آپ عبادات کے اوپر آ جائیں زکاة دینے کی بات کر لیں پھر اور اس طرح کی کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ دراصل انسان کو تیار کرتی ہیں اور بہت سے اچھے اخلاق کے لئے مثلا نماز قرآن مجید میں آتا ہے نماز انسان کو برائیں اور بے حیائیں سے رکھتی اس ٹیز کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں اگر وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ان کی مدد کریں کہ وہ کسی طرح اس کے لئے تیار ہو جائیں زکاة دیتے ہیں کی نہیں